اور بلاول کو مختلف کیسوں کی تحقیقات کے لیے طلب کیا گیا مومن خصوصی برائے احتساب نے وضاحت کر دی شہزاد اکبر کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے بلاول کو معصوم کہا ہے بے گناہ نہیں جالی اکاؤنٹس کیس کے خلاف تحقیقات ہو رہی ہیں قانون سے کوئی مبرہ نہیں حساب سب کو دینا ہوگا پہلے بلاول صاحب کاش آپ نے تھوڑی سی تعلیم پاکستان میں بھی حاصل کی ہوتی آپ کو کس عدالت نے کہا دی آپ بے گناہ ہیں ان کی رپورٹنگ سے ہی دیکھا تھا میں نے بلاول صاحب کو بے گناہ تو خیر انہوں نے ہرگز نہیں کہا تھا یہ ضرور شاید کہا تھا کہ وہ معصوم ہیں لیکن ایسی چیز تو روز شیخ رشید بھی بلاول کے بارے میں کہتے رہتے ہیں اس سے پہلے یہ چیز ذہن میں ضرور رکھیں کہ قانون سے کوئی مبرہ نہیں ہے آپ کو اگر کہیں بلایا جاتا ہے آپ کو جواب دینا پڑے گا آپ کو کہیں سے بھی کوئی اس قسم کا سیٹیفیکیٹ نہیں ملا ہوا کہ آپ انٹچبل ہیں انٹچبل آپ پرانے پاکستان میں تھے ابھی آپ انٹچبل نہیں ہیں یہ پیرا پینتیس ہے سپریم کورٹ کی ججمنٹ کا جس کے اندر یہ آرڈر کیا گیا تھا کہ یہ معاملہ نیپ کو بجوایا جا رہا ہے جو سب سے در گمراہ کرتے ہیں کہ میں تو سات سال کا بچہ تھا بچے جب یہ جائداد خریدی گی یہ ہے دو ہزار گیارہ سے لے کے دو ہزار چودہ کا وقت جبکہ ابباجان آپ کے صدر مملکت تھے شریف آدمی تو سیاست میں آکے وزارت میں آکے غریب ہو جاتا ہے وہ اپنی جائدادیں بیچ کے زمینیں بیچ کے اپنے پیسے پورے کرتا ہے آپ ایسے ہونہار تھے کہ آپ ادھر آپ صدر مملکت ہیں آپ کی تمام ڈیکلیرڈ کا حمدن ہے اور سوہ عرب روپے کی آپ نے جائداد بنا لی اس کی پوچھ گچ کے لیے آپ کو بنایا گیا تھا